سولن میں جب بھی آسمان سے پانی برستا ہے تو شہر میں پانی کی کمی پڑ جاتی ہے جس کا سب سے بڑا کارن ہے اٹھاؤ پیجل یوجنہ میں گاد آنا یہ سمسیاں آج کی نہیں بلکہ ورشوں سے چلی آ رہی ہے بھاجپا اور کانگریس اس اٹھاؤ پیجل یوجنہ کا شرع لینے میں آگے تو آتے ہیں لیکن ندی سے آنے والے گاد کی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے ابھی تک کسی نے دھیان نہیں دیا ہے جس کا کارن ہے کہ یہ یوجنہ برسات میں ہانف جاتی ہے سولن واسیوں کو تیسرے دن ملنے والا پانی اب چوتھے اور پانچ میں دن ملتا ہے جس کارن بہت سی اغسو ویدائن جلا واسیوں کو اٹھانی پڑ رہی ہیں لیکن اب یہ گاد کی سمسیاں دو ہزار بائیس میں ختم ہونے والی ہے کیونکہ آئی پیچ بی بھاگ نے اس گاد کو ختم کرنے کا بھیڑا اٹھا لیا ہے جگہ جگہ پر ڈی سٹیلنگ چیمبر بنائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سمسیاں ختم ہوگی اور شہروازیں کو سوچ پانی مل سکے گا یہ جانکاری آئی پیچ بی بھاگ کے ادھیخ شاشی ابھیانتہ روی کانچ شرما نے دی شرما نے بتایا کہ برسات کے سمی میں گیری اور آشونی خرد میں ستاپیت پیجلی اجناؤں میں گاد کی سمسیاں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کی سپلائی رک جاتی تھی لیکن اب اس سمسیاں کا حل نکالنے کے لیے بھی بھاگ نے ڈی سٹیلنگ چیمبر بنا دی ہیں وہ ندی کے سمی پر دو پرکولیشن کوئیں بھی بنائے گئے ہیں ندی میں گاد آنے پر ان کوئوں میں پینٹالیس لاکھ لیٹر پانی لیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ساڑھے ساتھ ایمیل ڈی کا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی وہاں بنایا جائے گا اس یوجنہ پر سولہ کروڑ روپے خرچ کیے جا رہی ہیں اس یوجنہ کا پینسٹھ پرتیشت کام بھی پورا ہو چکا ہے مارچ دوہزار بائیس تک اس یوجنہ کو پورا کرنے کا لکش رکھا گیا ہے اور اس یوجنہ کے پورن ہوتے ہی برسات میں ندی میں گاد آنے سے جلا سو نوازیوں کو پانی کی کمی نہیں ہوگی بلکل آج کل پرسات کے دنوں میں تھوڑی سمجھ سے زور رہتی ہے یہ سیلٹ کی سب سے بڑی گاد جوندی میں آ جاتی ہے بھر جاتی گاد کے قارن سکیمیں زور افیکٹ ہوتی ہے جس سب سے بڑی جو ہماری سولن شہر کی سکیم ہے گری ندی پر بنائی گئے یہ گوڑا کے گوڑا پاس اس پہ ہماری یہ میجر سکیمیں سولن کی اس میں بھی سکیم پروباویت ہوتی ہے پہلے ہی پرکلن تیار کرتے ہیں سرکار سے انومتی اور اس کے لئے فانڈز پرابت کر لی گئے تھے اور اس پہ اب کام شروع ہے اس کے لئے ایک الگ سے سڑے سات ایم ایل ڈی کا واتر ٹریٹمنٹ پلانک بن رہا ہے گوڑا میں اور جس میں کی خاص کر سے سپیشلی سکوپ لیا گیا ہے سیلٹ کو کم کرنے کی ویے ڈی سیلٹنگ چیمبرز ڈی سیلٹنگ چیمبرز اس میں بنائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹیوب سیٹلرز لگیں گے جس سے کہ وہ جو سیلٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیلٹ سیٹل ہوگی اور پانی کا جو کلین پانی ٹھیک سا پانی آگے نکلے گا تو باقی ہمارے فیلٹریشن ویرے میں جائے گا تو ایک کلیر ہو کے پانی بہار آ جائے گا اسی کے ساتھ اور ایک ہم نے پرکولیشن ویلز دو بنائے گئے ہیں جس پہ ایک کا تو کام پورا ہوئی چکا جس پہ ہم نے پانی کی ٹیپنگ شروع کر دی ہے پرکولیشن ویلز میں بہت ہی اچھا ہم نے ویلز دو بنائے ہیں ندی کے لیبل کے ساتھ جس پہ وہ گراؤنڈ ویٹر اس پہ وہ ٹیپ ہوتا ہے سیلٹ اس پہ جو جو جب بھی سیلٹ کی اس میں سے رہتی ہے تو سیلٹ تو اوپر اوپر رہتی تو یہ جو آپ کی وہ اوکیو کی گراؤنڈ ویٹر ہے وہ بہت ساف ہم کو ملتا ہے وہ بلکل ہم نے اس پہ ہم نے وہ ٹیپ کرنا شروع بھی کر دیا ہے اور وہ بھی آلماسٹ کوئی سے تیس پہنٹیس لاکھ لیٹر پانی تو ہم ابھی بھی اسے لے رہے ہیں چاریس پنتالیس لاکھ ٹوٹل ہم پانی اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں پرکولیشن ویلز سے پرکولیشن ویلز کی ضرورت ہمیں زیادہ پڑے گی ان دنوں میں برسات کے دنوں میں ہی یا جب بھی زیادہ بارش ہوتی ہے جب بھی سیلٹ کی سمسے رہے گی پرکولیشن ویلز سے ادوائی تو پانی ہمیں صاف رہتا ہے یہ باقی ہمارے فیلٹرز ویرا ریپیٹ سینڈ فیلٹرز ویرا بننے ہوئے اس پہ پوری پروپری سے وہ اس کی پیوریفکیشن ہو رہی ہے پانی کی اور پھرکول ساف پانی انہیں دنوں میں مل جاتا ہے اس کے لیے کوئی سولہ کروڑ کا پرابدھان کیا گیا ہے اس کے لیے اور یہ آلماسٹ یہ اس پہ کوئی سکسٹی فائیف پرسنٹ کا کام اس پہ ہو چکا ہے اور یہ بائی لیٹسٹ بائی مارچ دوزار بائیس ہم اس کو پونتیا کمپلیٹ کر دیں گے اور سکیم کا ایک نیا جو واتر ٹیٹ میں پلانٹ اور یہ پاپولیشن ویلز جو بھی پوری یونٹ جو اس میں لی گئی ہیں پوری فنکشنیم مارچ سے کرنا شروع کر دیں گے